وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ حج جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور اٹھتیس نمبر آیت مبارکہ تک ہماری تلاوت ہو چکی ہے اور جو دوست اس صورت میں پہلے شریک نہیں تھے آیت شریف لائے ہیں تو صورت مبارکہ کا جو نام ہے وہ حج ہے اور اس کا جو مرکزی موضوع تھا تقریباً تیرہ آیات مبارکہ پہ مشتمل وہ بھی حج تھا اور حج کا طریقہ تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت تھی اور جو حضرت اسماعیل تھے ان کی تابداری کی بات تھی تو بنیادی طور پر یہ صورت مبارکہ کا یہ موضوع اہل مکہ کو کچھ ریالائز کروایا گیا قریش اپنے آپ کو منصوب کرتے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف کہ ہمارے بڑے حضرت ابراہیم ہیں ہم تو دین ابراہیمی پہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی زبان اقدس سے ان کی اصلاح فرمائی کہ اگر تم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہو تو حضرت ابراہیم کا لائی سٹائل تو یہ نہیں تھا جو تمہارا ہے حضرت ابراہیم تو توحید پرستے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کا طریقہ کار تو یہ تھا اور تم نے یہ جو خود ساختہ رسومات بنا لی ہیں کہ اپنے قربانی کے جانور جن کو چاہتے ہو حلال کر دیتے ہو جس کو چاہتے ہو آرام کر دیتے ہو جب ان کو زبا کرتے ہو تو خون چھڑک دیتے ہو بیت اللہ کی دیواروں پر اور جو گوشت ہے قربانی کا وہ رکھ دیتے ہو تم اپنے بتوں کے سامنے اور کہتے ہو کہ اب ہماری قربانی قبول ہو جائے گی تو یہ سارے ان کے جو فکری اور عملی مغالطے تھے اللہ نے ان کی اصلاح فرما دی آج کی جو آیات ہیں وہ بڑی غور طلب ہیں کہ حج کے فوراں بعد اللہ نے جہاد کا تذکرہ شروع فرما دی پہلے حج تھا اور حج کی تیرہ آیات ختم ہوئیں تو ساتھ ہی اللہ نے موضوع کون سا شروع فرما دی جہاد کا تو ان دونوں کے اندر جو ہے وہ بڑی سیمیلیریٹی ہے کہ اللہ ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں جھکنا اور نماز روزہ کے ساتھ اور حج کے ساتھ تمہارے اوپر اپنے دفاع کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد اور کتال اور ایک اور بات یہ ہے کہ جہاد بھی جو حج ہے وہ بھی بنیادی طور پر جہاد ہوتا ہے اس کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے ہم سورہ العمران میں پڑھائے کہ اللہ کے راستے میں جو طاقت رکھتا اس کے اوپر حج فرض ہے تو صحت مند ہونا حج کے لیے پہلی شرط ہے پیسے ہونا حج کے لیے پہلی شرط ہے گھر کے معاملات کا ٹھیک ہونا یہ حج کے لیے پہلی شرط ہے تو پھر یہ جو جہاد ہے اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے اس کے لیے بھی دفاع ضروری ہے یہ بھی اسلام کا ایک بہت بڑا پلر ہے ایک اور اس کے اندر مماثلت یہ ہے کہ نعیب پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے عورتوں نے عرض کیا حضور ہمارے اوپر جہاد کیسے فرض ہے آپ نے فرمایا تمہارے اوپر ایسا جہاد فرض ہے لا کتال افی ہے جس میں کتال نہیں کتال کا معنی ہے لڑائی کرنا قتل و غارت کرنا تو عرض کرتی ہیں حضور پھر کیسا جہاد ہے جس میں قتل و غارت نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی طرف سے جو ہے یہ جہاد ہے تو یہ دو سمیلیریٹیز ہیں حاج اور جہاد میں جس کی وجہ سے اللہ نے فوراً حاج کے بعد کون سا موضوع شروع فرما دیا جہاد کا موضوع شروع فرما دیا آپ جہاد کی دو صورتیں ہیں یا تو آپ چڑھائی کر لیں کسی کے اوپر مسلمانوں کا آج تک یہ وطیرہ قرآن و سنت نے اس کو علاو نہیں کیا کہ تم خود سے تلوار اٹھاؤ اور لوگوں کو کہو کہ تم سیدھے ہو جاؤ بلکہ حد تلو سبرداشت سبر سر جھکا کے چلنا یہ اسلام نے اپنی پالیسی بتائی ہے لیکن جب کوئی گھر سے بھی نکال دے اور اس کے بعد مسائب اور مسائل جو ہیں ان کے بھی پہاڑ گرا دے تو پھر اسلام کہتا ہے اب اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھاؤ یہی وجہ ہے کہ نبی پاس سلم اعلان نبوت کے بعد مکہ میں تیرہ سال رہے لیکن ہمیں کوئی غزوہ نظر نہیں آتا جب آپ کی عمر تریپن سال ہو گئی مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی تو حجرت کے بعد پھر غزوات کا سلسلہ شروع ہوا غزوہ بدر غزوہ عود غزوہ خندق اور یہ سلسلہ جو ہے یہ بہت آگے تک جاری رہا مسلمانوں نے پہلے کبھی تلوار نہیں اٹھائی اللہ حوصلہ دے رہا ہے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی دفاع کی ذمہ داری اللہ اپنی طرف لے رہا ہے اور جہاد کا پھر مقصد اللہ بیان فرما رہا ہے جہاد کا مقصد ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنا نہیں ہے کہ آپ چڑھائی کریں جہاد کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کا نظام قائم ہو جائے لوگوں کی جو جان مال اور عزت ہے وہ محفوظ ہو جائے پھر اس کے بعد تھوڑا سا آخرت کا تذکرہ ہے ذرا آپ ترجمے کی طرف غور فرمائیں گے تو چیزیں واضح ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدعفیو ان اللہزین آمنو ان اللہ لا یحبو کل خوان کفور ان اللہ بے شک اللہ تبارک وطالعہ یدعفیو دفاع فرماتا ہے حفاظت فرماتا ہے ان اللہزین آن لوگوں کی آمنو جو ایمان لائے یعنی اللہ پہلے تو حوصلہ بڑھا رہا ہے کہ مسلمانوں بڑھو آگے لیکن اللہ تمہاری حفاظت فرمانے والا ان اللہ لا یحبو کل خوان کفور مسلمان جب نکلتے تھے باہر مکہ میں تو کسی کا سر پھٹا ہوا ہے جب واپس آ رہے ہیں کسی کا دانت ٹوٹا ہوا ہے جب گھر واپس آتے ہیں باہر مکہ کی گلیوں میں مسلمانوں کی اوپر تشدد کیا جاتا ہے نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں آپ حرم میں اللہ کی بارگاہ میں سعیدہ کر رہے ہیں تو آپ کے سارے اقدس کی اوپر گندی اوجری لاکے رکھ دی جاتی ہے تو یہ ہر مسلمان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا اللہ حوصلہ بڑھا رہے ہیں ان اللہ لا یحبو کل خوان کفور بے شاک اللہ تبارک و تعالی دوست نہیں رکھتا خوان کسی دھوکہ باز کو اور کفور جو احسان فراموش ہو اور جو اللہ کی ناشکری کرنے والا ہو تو دو طرفیں بیان کی مسلمانوں کی حفاظت اور دفاع اللہ کے ذمہ اور جو متکبر لوگ ہیں مسلمانوں تمہیں مکہ کی گلیوں میں جینے نہیں دیتے ان کو اللہ پسند نہیں فرماتا اب جہاد کا حکم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ جہاد کے اوپر سب سے پہلی آیت قرآن کی جو اتری وہ یہ آیتیں مبارک ہیں اوزن للذین یقاتلون بے انہم ظلموں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِ وَعُزِنَ اِذْن دیا گیا اجازت دے دی گئی للذین ان لوگوں کو یقاتلون جن کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے یہ جملہ بڑا جو ہے نا جی جملے کا جو لبو لے جا ہے یہ مجہول ہے ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو ہے اوزن للذین اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو یقاتلون یہ نہیں ہے کہ یقاتلون یقاتلون کا معنی ہے جو کتال کرتے ہیں لیکن کہا گیا اجازت دی گئی ان کو جہاد کی یقاتلون جن کے ساتھ کتال کیا جاتا ہے یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے اگر آپ ذہن میں بٹھائیں کہ اسلام خود سے تلوار اٹھا کے کسی کی اصلاح کی بات پہلے نہیں کرتا لیکن جن کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے اور بے انہم ظلموں اس کی مزید تشریح کر دی کہ جن مظلوموں کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے جنگ کی جاتی ہے ان کو اذن جہاد دیا جا رہا ہے کیوں بے انہم ظلموں کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے تو جب کسی کے اوپر ظلم کیا جائے پھر ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہوتا لیکن ظلم کے دفاع میں انسان اپنی آخری حد تک بھی جا سکتا ہوتا ہے اس لیے مسلمانوں نے کبھی کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا بدر میں اہد میں خندق میں ہر معاملے میں مسلمانوں نے دفاع کیا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ وَا اُکْمَانَا اور اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَالَىٰ مظلوموں کی مدد پر لَقَدِيرٌ قادر ہے مظلوم ہیں کون جی اب مظلوموں کی فیرس شروع ہو رہی ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے اور مدینہ کے بعد قربانیاں دینے میں اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغِیرِ حَق یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے نصرت فرمائی ہے اور ان کی نصرت پر قادر ہے وہ مظلوم کون ہیں جی اللَّذِينَ اُخْرِجُوا جن کو نکال دیا گیا مِنْ دِيَارِهِمْ ان کے گھروں سے پھر بھی برداشت کر لیا یہ کون لوگ ہیں جی جو نبی پاک صلی اللہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کے مدینہ تیبہ تشریف لائے اور یہ حجرت والے خاص وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ کے ساتھ حجرت فرمارہ ہیں اور ان کی تعداد سو سے زیادہ نہیں مسلمان جب مکہ چھوڑ کے مدینہ آ رہے ہیں تو ان کی تعداد جو ہے یہ سو سے زیادہ نہیں ہے بلکہ مکہ سے مدینہ آ کے جن کے درمیان مواخات مدینہ ہوا ہے ان کی تعداد بھی سو سے زیادہ نہیں ہے مسلمانوں کی تعداد تو سو سے بڑی اطابع جب غزوہ بدر ہوا ہے کتنے شریک تھے بدر میں تین سو تیرہ کے قریب تین سو چودہ کے قریب جو موتبر اور مشہور روایات ہیں تو یہاں پر ان کو کہا گیا کہ جو اولین اپنے گھروں کو چھوڑنے والے ہیں وہ مظلوم ہیں اور اللہ ان کی نصرت پر کہا دے رہے ہیں بغیر حق ان کو جو گھر سے نکالا گیا وہ بھی کیسا تھا نہ حق ان کو گھر سے نکال دیا گیا مکہ میں اپنے والدین چھوڑ دیئے بین بائی چھوڑ دیئے اپنی پراپرٹیز چھوڑ دیں تو ان کی پھر نصرت تو اللہ فرمانے والا ہے ان کا قصور کیا تھا جنہوں نے گھر چھوڑا اللہ یکولو ربون اللہ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا ربون اللہ ہمارا رب کون ہے اللہ ہے تو یہ اللہ جو جس انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں جو انداز ہے یہ بڑا محبت بڑا ہے کہ ان کا قصور کیا تھا جیسے جی بنیادی سی بات ہوتی ہے کہ ماں اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے بیٹا اپنے بیٹے اپنا جو ہے وہ باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے بھئی اس کا قصور کیا تھا اس نے تو اپنی ماں کے حق میں ایک جملہ بولا تھا تو میں اس کا کیوں ساتھ نہ دیتی یا باپ کہے کہ بیٹا میرا میری طرف داری میں کھڑا ہوا تھا میں اس کے حق میں کیوں نہ بولتا اسی لبو لہجے میں کہا گیا بھئی ان کا تو قصوری کوئی نہیں تھا اللہ یکولو ربون اللہ سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا پروردگار تو اللہ ہے اب پھر مسلمانوں کو ان کے جہاد کے اذن کے بعد ایک اور دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے معاشرے میں طاقت کا توازن ہونا چاہیے دیکھیں اسلام نے تیرہ سال تو تلوار نہیں اٹھائی مکہ میں اس کے بعد تلوار کا حکم ہے اب اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کسی کی مسجدیں گرا دینی ہیں گرجے گرا دینے ہیں کلی سے گرا دینے ہیں اللہ فرما رہا ہے یہ صرف طاقت کا توازن ہے تم نے ہمیں نہیں جینے دیا تو اللہ نے ہمیں بھی جہاد کا حکم دے دیا ہے تاکہ طاقت کا توازن برقرار رہے اور ہم تمہارے گرجے نہیں گرائیں گے تو ہم ہماری مسجدیں نہیں گراؤگے وَلَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْد لَحُدِّمَتْ سَوَامِعُ وَبِيَّعُ وَسَلَوَادْ وَمَسَاجِدُ وَيُذْكَرُ فِي حَسْمُ اللَّهِ كَسِيرًا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَكَوِيُنْ عَذِيرٌ یہ کچھ عبادتگاہوں کا تذکرہ ہے سوامے کہتے ہیں تارک کو دنیا راہب جو ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جنہوں نے دنیا ترک کر دیو ان کی عبادتگاہ کو سوامے کہتے ہیں سوامے کی جمع ہے سوامے جس نے دنیا چھوڑ دی کسی نکر کنارے میں بیٹھ کے آئے اللہ اللہ کرنے کے لیے اس کی اس بیٹھنے کی جگہ کو سوامے کہا جاتا ہے اور بے یا ان کہتے ہیں عیسائیوں کی عبادتگاہ کو اور صلوات ان کہتے ہیں یہودیوں کے عبادت خانے کو اور مسلمانوں کا جو عبادتگاہ اس کو کیا کہتے ہیں مسجد تو اللہ نے چاروں چیزوں کا تذکرہ فرما دیا وَلَا لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَا اور اللہ تعالیٰ اگر بچاؤ نہ کرتا لوگوں کا بادہم بے بعد انہیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ٹکرانے سے اگر اللہ ان کی دفاع نہ کرتا ان کا بچاؤ نہ کرتا تو پھر ہوتا کیا لَهُدِّ مَتْ مُنْحَدِمْ کر دی جاتی گرا دی جاتی سوامے او میں نے ارز کر دیا ایک تارک و دنیا بندہ کسی جگہ پر بیٹھ کر جہاں اللہ اللہ کرتا ہے کسی غار میں کسی پہاڑ میں کسی جگہ پر تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے سوامے اور بیعون جہودیوں کی عبادتگائیں ہیں ان کو قرآن سلوات کے ساتھ تعبیر کیا اور ہم جو مسجد میں پڑھتے ہیں آکے اس کو بھی کیا کہتے ہیں صلاحات نماز ہے یہ سپیسیفک نماز ہے جو امت محمدیہ کے اوپر ہے لیکن یہ ریلیجنز کے اندر جو ہے وہ ایک ہم آہنگی کی بات ہے کہ ان کی جو عبادتگائیں یہودیوں کی وہ صلاحات ہیں اور مسلمان جو مسجد کے اندر آکے پڑھتے ہیں وہ بھی صلاحات ہیں تو یہ اس معنی میں استعمال ہے وہ مساجد دو اور وہ مسجدیں یہ گرا دی جاتی ہیں اگر طاقت کا توازن نہ رہتا اب مسلمانوں کو جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی مسجدیں بچانا چاہتے ہو تو پھر ان کے گرجے بھی تم نہیں گرا ہوگی ان کو بھی کہا جا رہا ہے اپنے گرجے بچانے ہیں تو پھر مسلمانوں کی مسجدوں کو نقصان نہ پہنچاؤ یزکارو فی اسم اللہ کسیرہ ذکر کیا جاتا ہے ان کے اندر اسم اللہ اللہ تعالی کے نام کا کسیرہ بہت زیادہ اب اس سے سوال پیدا ہو سکتا ہے ذین میں کہ پھر یہ گرجے یہ یہودیوں کی عبادت گاہیں پھر ان کا کیا حکم ہے اس کے لیے اس آیت مبارکہ کا شان نزول اور ریفرنس ٹو دی کنٹیکس سمجھنے کی ضرورت ہے یہودی وہ مذہب جو اللہ نے نازل فرمایا وہ مذہب اپنی بنیادوں پر ٹھیک تھا عیسائیت بھی اپنی بنیادوں پر ٹھیک تھا لیکن اس کے ماننے والوں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ٹھیک نہیں تھا ایڈیٹڈ ہو گیا مذہب جس کی وجہ سے اب وہ چیزیں وہاں پر نہیں کی جاتی دیکھیں اللہ کے نام پکارے جاتے تھے گرجوں میں نام ان کے گرجے تھے اللہ کے نام پکارے جاتے تھے سلوات میں وہ یہودیوں کے تھے لیکن یہودی ایٹسیلف وہ مذہب جو حضرت موسیٰ اور ان کے پیروکاروں کا تھا تورات کی شکل میں وہ تو غلط نہیں تھا اپنے زمانے میں وہ ٹھیک تھا توحید کا اعلان کرنے والا تھا لیکن بعد میں ان کے ماننے والوں نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا اس وجہ سے اب کہا جاتا ہے کہ ان کا جو مذہب ہے وہ اپنی پختہ بنیادوں پر نہیں کھڑا اب ان کے ان چیزوں کو یہ تقدس حاصل نہیں ہے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اٹھے اور گرجہ گرا دے یہ بھی نہیں کہتے کہ اٹھے یہودیوں کو کوئی عبادتگاہ گرا دے لیکن وہاں پر جو نام لیا جاتا ہے وہ وہ نام نہیں ہے جو اللہ پسند کرتا ہے وہاں کیا نام لیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کون ہے اللہ کے بیٹے یہودیوں کی عبادتگاہ میں نام کیا لیا جاتا ہے حضرت عزیر کون ہے اللہ کے بیٹے فرشتے اللہ کی بیٹیاں بلکہ آئی تو بات اور آگے پڑ گئی وہ مساجد کا وہ تقدسی ختم ہو گیا جو دوسرے مذہب کے اندر تھا جیسے مسجد اقصہ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے اور وہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام کسرت سے لیا جاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت کے توازن کے ساتھ بچا کے رکھا ہے یہ جواب ہے جی میری اس بات کا کہ پھر گرجے بھی ٹھیک ہیں یہ یہودیوں کی عبادتگاہیں بھی ٹھیک ہیں سارا کچھ ہی ٹھیک ہے نہیں اللہ مدد کس کی کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا اور اللہ کی مدد توہید کو قائم کرنے میں ہے اللہ کی مدد اس کے نبی کی رسالت کا پرچم جو ہے وہ لہرانے میں ان اللہ لکویون عزیز بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قوت والا اور عزیز غالب ہے اب آپ ایک آیت ہم اور پڑھیں گے ذرا بڑے کان کھول کے اس کو پڑھئے گا اللہ مدد کس کی کرتا ہے یہ پاکستان کے سارے مسائل آج آپ کو حل ہوتے نظر آئیں گے اللہ کس کی مدد کرتا ہے یہ اگلی آیت میں اللہ بتا رہا ہے میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا اور اللہ تعالی بڑی قوت والا اور عزیز ہے پھر سوال یہ ہے ہم در در کیوں بٹک رہے ہیں افغانی مسلمان مر گیا فلسطینی مسلمان کٹ گیا برما کا مسلمان ٹکڑوں میں بیچارہ کٹ کے پیسز میں اس کو جلا دیا گیا یہ کیوں ہے ایسا مسلمانوں کے ساتھ کیوں مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیے جو اگلی آیت میں آ رہے ہیں ذرا پھر لنک کریں اس کو پچھلی آیت سے ان اللہ لکویون عزیز بے شک اللہ تبارک و تعالی لکویون قوت والا ہے عزیز اور کن پر غالب ہے جی اللہ کی قوت اور اللہ کا غلبہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اگلی آیت میں آنے والے ہیں پڑھئے گا جی کون اگر ہم ان کو اقتدار بخشیں دنیا میں ان کو حکومت دے دیں ان کو حکومت بنانے کا اختیار دے دیں یہ نہیں ان کے ووٹوں سے حکومت بنتی ہو تھام امپریشن لگاتے ہو ہم نے انہیں یہ طاقت دی ہو فی الارد زمین میں اکام السلاة تو وہ کیا کریں نماز کا نظام قائم کریں ہماری مدد ان کے ساتھ آئے گی اگر وہ نماز کا نظام نہیں قائم کریں گے ہماری مدد ان کے ساتھ نہیں آئے گی میں بھی انگا مولوی نہیں آپ کی معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناتے ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے کتنے کار ہیں کہ مسجد میں آزان ہو تو ان کے گھروں میں بھی مسلح بچ جائیں اور خواتین اور بچے وہاں پر نماز کا نظام شروع کر دیں میرا ذاتی تجربہ اور موقف یہ ہے میں اور آپ مسجد کی آزان کے ساتھ جب تک اپنے گھر میں نماز کا نظام قائم نہیں کریں گے ہمارے گھر کا محول ٹھیک نہیں ہو سکتا آج کے بعد یہ لکھ کے لے جائیں کہ اپنے گھروں میں جب مسجد میں آزان ہو عورت کے کچن کے سارے کام بن آپ کے گھر میں جو کام ہو رہا ہے وہ آزان کے ساتھ وائنڈ اپ آپ گھر میں نماز کا نظام شروع کر دیں آپ سمجھیں کہ آپ نے امک کرنا ہوں اللہ نے آپ کو اقتدار بخشا تھا گھر میں اور آپ نے کیا کر دیا نظام میں صلاحات قائم کر دیا اس کی اوپر توجہ دیں سارے مسلمان یہ اقامت صلاحات ہے واقعی نظام چلتا رہے گا ملک کا کہ ایک آزان ہو دکانوں کے شٹر نیچے کاروبار بن یہ تصور بھی اسلام نے دیا ہے جمعہ کی نماز میں کہا کہ جب جمعہ کی آزان ہو جائے تو کاروبار تمہارے لیے بن اب تمہارے لیے تجارت کرنا حلال نہیں ہے تو دو باتیں بڑی غور طلب ہیں ایک ہماری نجی زندگی میں نماز ہے جو میں نے گھروں کے اندر بات عرض کر دی آج کے بعد تحیہ کرے کمز کا امام یہ جو ساٹھ ستر لوگ بیٹھے ہیں بشمول بچی ہمارے جب آزان ہو آپ کے گھر کے کام کیا ہو جائیں بالکل ختم ہو جائیں جب تک یہ سٹکلی آپ بچوں کو اس طرف نہیں لائیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ جنڈا اٹھا کے کہیں جب بات ترغیب دیتے ہوئے آپ کو سال لگ جائے یہ کام کرنے میں آپ کو ضرور یہ کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں نظام سلات قائم ہو جائے گھر کے اندر نماز کی جگہ ہو آٹھ دس بندے جہاں نماز پڑھ سکیں اور پھر بندے کو خود چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایک آدھ نماز ضرور پڑے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے ساری ترغیبات کچھ جن کے بچے بڑے ہیں وہ تربیتی آفتہ ہو گئے تو یہ ایک تربیتی نظام ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اگر ہم انہیں اقتدار بخشیں زمین میں تو وہ صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز بدر کی ٹھوکریں ایف بی آر کی مجھے اور آپ کو یہ ٹیکسز کا نظام یہ سارا کچھ کیا ہے ہم نے صرف اللہ کا نظام ڈھائی پرسنٹ والا نہیں مانا آئی ٹیکسز کتنے پرسنٹ ہے سترہ سے بھی زیادہ ہر چیز پر ٹیک کوئی نظام ایسا نہیں جس میں ٹیکس نہ ہو وجہ کیا ہے ہم نے صرف ڈھائی پرسنٹ نہیں دیا تو ہمارے اوپر سترہ سے پچاس پرسنٹ کے جو ٹیکسز ہیں وہ ہمارے اوپر آگئے ہم پکڑ لیے گئے اللہ کے حکم کی تابداری نہیں کی ہم نے بینکوں سے پیسے یک ہم رمضان سے پہلے نکلوا لیے کہ کہیں زکاة نہ کٹ جائے ہی لے بہانے اختیار کیے ہر بندہ جو اپنے گھر میں روٹی پکاتا ہے وہ اگر شوربہ بڑھا کے ساتھ والے کا خیال کر لے تو آپ نے یوں سمجھا کہ آپ نے معاشرے کے ایک بندے کو سٹینڈ کر دیا اتنی ساری بات ہے آپ کے کپڑے ہیں آپ کے فالتو کپڑا ہے ایک سوٹ آپ کسی کو دے دیں آپ نے ایک بندے کو انسان کو سٹینڈ کر دیا ہے یہ رب کا بڑا پیارا نظام ہے میرا آج بھی موقفی ہے میں ایکانومس تو نہیں ہوں لیکن ہر بندہ ڈھائی پرسینٹ زکاة اور ڈھائی پرسینٹی صدقہ دیکھیں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی ستر اسی ہزار روپیہ انکم ہے گو کہ وہ صاحبہ نساب نہیں ہے ساڑھ ساتھ تولے سونا نہیں ہے اس کے پاس لیکجری لائف سٹائل نہیں ہے لیکن ستر ہزار میں وہ کوئی سات سو روپیہ مہینے کا صدقہ کر سکتا ہے یا نہیں تو یہ اللہ کا بڑا پیارا نظام ہے اللہ مدد ان کی کرتا ہے جو صحیح صحیح نماز کا نظام قائم کرتے ہیں دیکھیں نا یہاں پڑھنے کی بات نہیں ہے اکام و صلح کیا کرتے ہیں نماز نماز قائم کرنا کیا ایک نظام قائم کر دیں نماز کا ٹائم ہو گیا آپ نے نماز شروع کر دی یہ ماشاءاللہ چوئی صاحب کے محنت کہ آج ہماری صاحب میں پندرہ بچے بھی نظر آتے ہیں تو یہ اکامت سلات کی طرف تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ہمارا رجحان ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُفِ اور یہ اس سے بھی اگلی بڑی بات ہے آئی تو یقین مانے بات سمعیتا ہی کوئی نہیں آپ کسی بات کر دیں بندہ آپ کے گلے پڑ جائے آپ کسی نوجوان بچے کو کہ دیں بیٹا آپ یہ غلط کر دیں ایسا نہ کرو وہ کہتا ہے جی میں ٹھیک کر رہا ہوں اس سارے نظام سے پتا چلتا ہے مزاج انسانوں کا بگڑ گیا ہے اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس سے پہلے لوگوں کا مزاج کیسا تھا بگڑ چکا تھا قرآن نے ان کے مزاج کی کیا کر دی اصلاح کر دی یقین مانے یہ میری اپنی observation ہے نوجوان نسل کا مزاج بگڑ چکا ہے بینگ ار ٹیچر جب میں دیکھتا ہوں کالج میں ٹیچر جا رہا ہے بچے کھڑے ہیں کوئی پتہ نہیں ٹیچر آ رہا ہے نہیں راستہ بلاک ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں موبائل نے ستیہ ناس پھیر دیا اور حکومت کا ظلم دیکھیں آپ دوری پالیسی سرکاری کالجز میں یا کسی بھی جگہ پر بچوں کے لیے موبائل الاؤ نہیں ہے لیکن پورے کالج میں وائی فائی کا سریفٹرم حکومت پنجاب کی طرف سے دیا گیا ہے بچے آپ کہاں جائیں گے تو یہ بڑا ظلم ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں مزاج بگڑ گئے جب تک مزاج ٹھیک نہیں ہوگا ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا وعمرو بالمعروف اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں ونہو ان المنکر اور برائی سے یہ ہمارا نظام ہونا چاہیے لیکن ہمارے مزاج میں ایگریسیونس نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ غلط کرے تو بندہ لٹ لے کے پیچھے لگ جائے نہیں بڑے پولائٹ طریقے سے عمر بالمعروف ہو اور بڑے نرم لہجے میں برائی سے روکنا ہو تو پھر اللہ فرما رہے ولی اللہ آقبت العمور اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے سارے کاموں کا انجام تم نے تو اپنی کوشش کرنی ہے تمہارا کام ہے نماز قائم کر دینا تمہارا کام ہے صدقہ زکاة دے دینا تمہارا کام ہے نیکی کا حکم دینا تمہارا فریضہ ہے برائی سے روکنا اور نتائج کس کے سپورٹ کار دینے ہیں اللہ کی پھر اللہ تمہیں سمرات دے گا اس کے اگلی آیات میں نبی پاک صلی اللہ کو تسلی ہے لیکن ہم ان آیات کو آج نہیں پڑیں گے انشاءاللہ کل زندگی رہی تو اس بات کا آغاز کریں گے تو میں بارے دیگر یہ عرض کرتا ہوں ہم اپنے گھروں میں نظام سلات قائم کریں میں بلکہ یہ بھی آپ کو علاو کرتا ہوں کبھی اگر کو بندہ جماعت کے ساتھ اپنی نماز چھوڑ بھی دے لیکن گھر میں اپنی بیوی اپنے بچوں کو بھی ایک جماعت خود کروا کے نماز پڑھا دے تو یہ اقامت سلات کہیں کو بندہ گھر میں ہر روز ایک نماز کا نظام فرض کالیں جس کے بچے مسجد میں نہیں آتے نماز پڑھنے وہ کوشش کرے کہیں ہفتے میں ایک دو دن سب کو اٹھا کے فجر کی نماز اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھا دے بیوی کو شامل کر لے بچوں کو شامل کر لے تو یہ ایک نظام سلات جو ہے یہ گھروں میں بھی قائم ہو سکتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہی لوگ مساجد کی طرف بھی آ جائیں گے اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے یہ جو بچے تشریف لاتے ہیں اللہ ان کو پوری زندگی صفح اول کا نمازی بننے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو اصحاب صفحہ تھے اسی سے یہ صف نکلی ہے اور پہلی صفح کا جو نمازی تھا اسی کو صوفی کہتے تھے لیکن آج تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے موسیقی 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 موسیقی